سو موٹر نوٹس لے کے نمبر ون اس کا فرنزر گارڈٹ کرائے جائے اگر یہ فیبریکیٹڈ ہے تو ڈونڈ نکالا جائے جنہوں نے فیبریکیٹ کیا ان کو سزا دی اور اگر یہ درست ہے جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ درست ہے تو پھر جن کی یہ گفتگو ہے ان سے بھی اس بات کی جو ہے وہ پوچھ یہ چھونی چاہیے اور جن کے مطلق گفتگو ہے انہیں جو ہے وہ ریزائن کرنا چاہیے انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ سا کے ان عالی ایمانوں میں بیٹھ کے جو ہے وہ اس قسم کا جو ہے وہ معاملہ ہو کہ جو ہے وہ فیمٹی کے اثر سوپ سے اور فیمٹی کے کہنے کو پر جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں اور فیمٹی جو ہے وہ جا بجا جا بجا جو ہے اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتی کرے اور یہ چیزیں جو ہے یہ بعد میں ثابت ہوئی بابا رحمتے کی فیملی بابا رحمتہ جو اس وقت جس طرح سے وہ زہمت من کے ناظر ہوا تھا اس سے جو وہ کرتا رہا ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے ہیں تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا ان چیزوں کے مطلق اس سے پہلے بھی ایک جو ہے وہ آوڈیو جو ہے وہ سامنے آئی تھی جس میں چودری پرویز لائی جو ہے وہ ایک معزز عدالت علماء کے جج کو وہ کہہ رہے ہیں اوہ یار تو چھڑ چھڑ میں آ رہے ہیں میں آ رہے ہیں بس ایک منٹ جڑا ہے تو میں تنہوں مل کے تھے اگے چلا جانگا تو محمد صاحب بٹھی جو اس وقت مفرور تھا جس کے خلاف انٹی کرپشن اور جس کے خلاف کوئی اسی کروڑ رپے کی منی لانڈرنگ کا الزام تھا اس کے مطالب پوچھا جا رہا ہے کہ وہ آپ کے پاس پہنچ گئے آپ کے پاس ہاں ہاں جو وہ میرے پاس پہنچ گیا ہے میرے گھر آ گیا ہے تو یہ وہ اس کا بھی کوئی ابھی تک نوٹس نہیں ہوا اس کے اوپر بھی کوئی سو موٹر نے لیا گیا اس کے مطالب بھی وہ صحیح ہے غلط ہے اگر وہ غلط ہے تو بھئی جن لوگوں نے پھر وہ غلط فیبریکیٹ کی ہے اس کا پتہ چل سکتا ہے فرنزے کارڈر میں تو ان کے خلاف ایکشن ہونے چاہیے اس کا بھی ابھی تک کوئی معلوم نہیں کیا گیا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں قوم کے ذہنوں پہ لوگوں کے ذہنوں پہ ایک اثر جو ہے وہ مرتب کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے پوری قوم جو ہے پورا ہر پر جو ہے وہ تشویش اور پریشانی میں جو ہے وہ مقتلہ ہوتا ہے تو اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کا فرنزے کارڈر کرایا جائے اس کے اوپر جو ہے وہ قانونی کاروائی کی جائے اور جن لوگوں کے اوپر ان اس گفتگو کے نتیجے میں عمل کرنے یا جو ہے وہ اس کے اوپر عمل پہرہ ہونے کا الزام آئے انہیں چاہیے کہ وہ گریز کا مظہرہ کریں اور سٹپ ڈاؤن کریں بابا رحمتے اور بابا زہمتے جو ہے وہ جب زہمت بن کے اس ملک کے اوپر جو ہے وہ مسلط تھے اور اس ملک کے انصاف کے سب سے بڑے جو ہے وہ آپس پہ بڑا جمان تھے تو وہ اس وقت جو خود کرتے تھے وہ بھی خیر ساری دنیا کی میں مزاق کا باعث بن ہے جسے آج کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا لیکن جس طرح انہوں نے میاں نواز شریف کو ناہل کیا اور کیا وہ موزد جس حیمان جن کے اہلِ خانہ اس قسم کی گفتگو پر ملوث ہیں جو ان کو ان کی بدنامی کا باعث پڑ رہے ہیں ان کے انصاف کے تقاضوں کو جو ہے وہ ملیہ میٹ کر رہے ہیں تو کیا ان کے خلافوں کو یہ ایکشن لیں گے کیا وہ اس گفتگو کو چیلنج کریں گے کیا اس کا فرنزے کارڈٹ جو ہے وہ ہوگا فرنزے کارڈٹ کوئے ہیں اگر یہ غلط ہوئی تو پچھا ہونا چاہیے اور ان کے خلاف جنہوں نے یہ غلط آوڈیو بنائی ہے ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے لیکن اگر یہ درست ہے اگر یہ گفتگو ہوئی ہے تو پھر اس گفتگو کے اثرات ہیں اس کے نتائج ہے اس کے نتائج کو پوری دنیا جو ہے وہ بھوت رہی ہے پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے اس ملک میں انصاف کی مٹی پلیت کی جا رہی ہے کس طرح سے جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ گروپ بندی اور کس طرح سے جو ہے وہ تقسیم نے جنم دیا ہے تو اس لئے آپ یہ کہہ دینا کہ جی نہیں یہ تو فلان کا کام ہے یہ کیوں آوڈیو جو ہے وہ ٹیپ ہوئی ہے یہ کیوں جو ہے وہ دیکھ ہوئی ہے اس سے اس کے جو اتنے مزرس رات ہیں جو پوری قوم کے اوپر ہیں آج ہر فرد جس جس نے یہ سنا ہے وہ جو ہے وہ اس وقت اس قدر یعنی جو ہے وہ غم و غصے میں لی ہے اور تشویش میں بھی ہے کہ یار اس ملک میں یہ ہو رہا ہے اس ملک میں انصاف کے تقادے جو ہیں ان کو اس طرح سے بالا اتاک جو ہے وہ رکھا گیا ہے اور یہ جو زد پر مبنی فیصلے ہو رہے ہیں یہ جو انہا اور جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ ایک دھڑے بندی کا جو ہے وہ تأثر ہے تو اس کے جو یہ چیزیں جو ہیں ان کے پھر تانے بانے جائے وہ چیزیں جبتے ہیں تو اس لئے میرا یہ مطالبہ ہوگا پاکستان مسلم لیگ دون کی طرف سے بھی اور میں ذاتی طور پر بھی ایک سیاسی کارپن کے طور پر ایک پاکستانی ہونے کے لاتے کی میں اس صورتحال سے جو ہے وہ میں خود جو ہے وہ بہت جو ہے وہ پریشانی اور تشویش میں مبتلا ہوں کہ اگر ہمارے انصاف کے عوانوں یہ حشر اور یہ حال ہونے لگا تو پھر کیا بنیں گے اس ملک کا تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ اس آوڈیو کا جو ہے وہ سو موٹو نوٹس لیا جائے سو موٹو نوٹس جو ہے وہ ہر کام کا ہوتا ہے تو اس کا بھی سو موٹو نوٹس لیا جائے